بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و بالآلمین صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میری کوشش یہ رہی ہے کہ جو بھی اپنے ساتھیوں کو عملیات کے میں اسباق دوں عملیات کے وہ سبق جو قرآن اور حدیث کے مطابق مجھے میرے استادوں نے بتلائے میں اپنی بہنوں کو اپنے شگردوں کو جو ہے آن لائن ان کو سبق دے رہا ہوں آج دسمہ سبق ہم دے رہے ہیں اور اسے غور سے سن لیے گا جب ہم قائدہ کو شروع کرتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے بچے کو قائدہ پڑھاتے ہیں اس میں حروف مقتیات آتے ہیں کہ پورے قرآن میں جا بگا ان کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے جیسے یہ پورے حروف مقتیات ہیں ان کی بے شمار فضلتیں ہیں برکتیں ہیں بہت زیادہ ان کی تفاصیل بھری ہوئی ہیں ان کی اصل حقیقت ان کی تفسیر ان کی تشریف وہ اللہ کے پاس ہے ان کی طاقت کیا ہے جب بھی جنات کے مریض کے سامنے میں نے تین دفعہ تلاوت کی جنات کا مریض ٹھائر نہیں سکا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اول آخر دروش درود ابراہیم سو دفعہ آپ نے پڑھنا ہے شروع میں اور آخر میں اور تین سو تیرہ مرتبہ ان کی تلاوت فرمانینا حروف مقتیات کی اکتالی دن تک عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور جب بھی عمل کیا کے نے دو رکع سلات حیثت پڑھ لیا کریں اور اپنی جگہ کا حصار کر لیں تو اول آخر درود ابراہیمی سو دفعہ پڑھنا ہے اور ان حروف مقتیات کو تین سو تیرہ مرتبہ جب یہ ختم ہو جائے پھر ہمیشہ کا معمول تین دفعہ صبح شام کا ہو اچانک جادوگر آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا اچانک کوئی دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا اتنی پاور ہے کسی بھی دشمن ظالم شخص ہے کوئی ایسا افسر ہے آپ کی بات نہیں مانتا ظلم کرتا ہے آپ یہ پڑھ کر جائیں وہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا تو ان حروف کی طاقت اللہ پاک کے پاس بے انتہا ہے اصل تشریح اور تفسیر وہ اللہ کے پاس ہے علماء نے تو یہ کہا کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ان کے تفسیر بیان ہی نہیں کر سکتے لیکن قرآن کی صورتوں کا جز ہے یہ نام یہ اللہ پاک کے یہ حروف مقتیات ہیں بڑی پاورفل ہیں اس وظیفے کو بھی آپ نے اکتالی دن کرنا جب اکتالی دن پورے ہو جائیں پھر تین دفعہ صبح شام کا معامل بنانا ہے یا ایک ہی مرتبہ صبح پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے شام کو پڑھ لیں وہ بھی کافی چوبیس گھنٹے میں تین دفعہ آپ کو ضرور پڑھنا ہوگا تو یہ آج کا دسوہ سبق تھا مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے ان دس اسواب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا انشاءاللہ جب تک زندگی ہے کم از کم اپنے گھر کی دفعہ وہ کر چکا ہوگا اپنے خاندان میں وہ دم کر سکتا ہے اپنے بچوں کو وہ دم کر سکتا ہے کسی عامل کے پاس کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے جس شخص نے جس بہن نے ان دس عامال کو جو میں نے بیان کیے میں نے اپنی بیس پچیس سالہ چالیس سالہ زندگی کا یہ نچوڑ ہے قرآن و حدیث کے مطابق ان عامال جو آپ کے سامنے رکھیں بیان کر دیا ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ زندگی میں شامل کریں اصل وہ وظیفہ طاقتور ہے جس میں اللہ کی اسما کی تلاوت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا ہوا عمل اس سے زیادہ بڑا وظیفہ کوئی ہوئی نہیں سکتا الحمدللہ رب العالمین